کسانوں کے آندولن کو تین مہینے سے زیادہ کا سمیہ ہو چکا ہے لیکن ان کی مانگوں کو سرکار اب تک سننے کو تیار نہیں ہے اور اب تو سرکار چناوی راجیوں کی جنتا کو سادھنے میں جڑ گئی ہے ایسے میں کسان اب سرکار کا دھیان اپنی اور کے اندرت کرنے کے لیے اپنی رڑنیتیوں میں بدلاف کر رہے ہیں ایسے میں کیا رہا آج کسانوں کے آندولن میں دن بھر کا حال دیکھے یہ ریپورٹ سرکار جنتا کا درد سمجھنے کی بات کہتی ہے سرکار جنتا کی پریشانیوں کو کم کرنے کی بات کہتی ہے لیکن سرکار کی ان تمام باتوں کے بعد بھی کسان ڈلی کی سیواؤں پر تین مہینے سے زیادہ سمیہ سے بیٹھے ہیں اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر سرکار کو کسانوں کا درد کیوں نہیں دیکھ رہا سرکار کو کسانوں کی پریشانی کیوں نہیں سمجھا رہی کسان نائک رشی کانون کے ویرود میں چورانوے دنوں سے دلی کی الگ الگ سیواؤں پر بیٹھے ہیں کسانوں کی سرکار کے ساتھ گیارہ دور کی باتچیت بھی ہوئی لیکن ان باتچیتوں پر کوئی بات نہیں بنی اور اب تو سرکار اور کسانوں کے بیچ کوئی باتچیت کی امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے ایسے میں کسان اپنے آندولن کو دھار دینے میں جھٹ گئے ہیں جس کے مدنظر کسان اب دیش کے الگ الگ حصوں میں پنچائتیں کر رہے ہیں پنچائتوں کے ذریعے لوگوں کو جاگ روک کر رہے ہیں وہیں کسان نیتا راکیش ٹکیت بھی اب آج یعنی 28 سوروری سے 22 مارچوں تک کا پروگرام کرنے کی تیاری کر چکے ہیں ان پروگرامز کے ذریعے وہ اتر پردیش سے لے کر کرنا ٹک تک مہا پنچائتیں اور ریلیاں کریں گے تاکہ ان سب سے سرکار پر دباؤ بن سکے جہاں کسان آندولن میں لامبندی کر رہے ہیں تو وہیں ویبکش بھی کسانوں کے سمرتھن میں آواز اٹھاتے ہوئے سرکار کو گھیر رہا ہے اور اسی کڑی میں آج اتر پردیش کے میرٹ میں کسان مہا پنچائت میں پہنچے دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال نے موڈی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ پی اے موڈی نے اپنے پونجی پتی مطروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قانون پاس کر آیا ہے اس قانون کے چلتے سب کی کھیتی ان پونجی پتیوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اب ان سب کے بعد سرکار اس مدی پر آخر کب تک اپنے اڑیل رخ پر قائم رہتی ہے یہ سمیہ آنے کے ساتھ ہی پتا چلے گا لی بی لائپ کی ریپورٹ